امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس سے پہلے ہم نے محرم الحرام اور بارویں شریف کی فاتحہ سے متعلق کافی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں ہم نے فاتحہ دینے کا مکمل طریقہ بیان کیا تھا آپ سب نے ہماری ویڈیو کو کافی پسند بھی کیا ہم آپ کا تہے دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اب ہم گیارویں شریف کی فاتحہ سے متعلق یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں لیکن اس سلسلے میں ہمارے سنی بھائی بہن ایک سوال بہت زیادہ پوچھتی ہیں یعنی گیارویں شریف کی فاتحہ کب دینا چاہیے کس وقت دینا چاہیے رات میں دے سکتے ہیں یا نہیں دن میں ہی دینا ضروری ہے کیا خاص گیارہ تاریخ کو ہی فاتحہ دینا ضروری ہے پہلے یا بعد میں دے سکتے ہیں یا نہیں محرم الحرام اور باریویں شریف میں بھی آپ کے اس طرح کے کافی سارے کمیٹس ہمارے پاس آئے ہم نے انہیں پڑھا بھی تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کی آسانی کے لیے اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں پیارے دوستو پہلے آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے فاتحہ کا مقصد کیا ہوتا ہے یعنی فاتحہ کیوں دی جاتی ہے عیسال سواب کیوں کیا جاتا ہے فاتحہ کا مقصد عیسال سواب ہے یعنی اولیاء اکرام بزرگان دین یا اپنے بڑھے بڑھوں کو سواب پہنچانا اور عیسال سواب کے لیے اسلام میں کوئی خاص دن خاص وقت فکس نہیں ہوتا ہے یعنی اس دن فاتحہ دلانا ضروری ہے اس وقت فاتحہ کرانا ضروری ہے اگر نہیں دلائیں گے تو گناہ ہوگا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی ولی یا بزرگ مثلا صبح سات بجے ان کا وصال ہوا ہے یا ولادت ہوئی ہے تو اسی وقت یعنی سات بجے فاتحہ کرانا ضروری ہے بعد میں فاتحہ کا سواب نہیں پہنچے گا عزیز دوستو ساتھیو بزرگو یہ بات بالکل غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ جس دن چاہیں جس وقت چاہیں جس کے نام سے چاہیں فاتحہ اور ایسال سواب کرا سکتے ہیں سواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہاں خاص موقعوں پر اور خاص وقتوں میں عام طور سے ایسال سواب کیا جاتا ہے بزرگو کی یادیں منائی جاتی ہیں اور کرنا چاہیے یہ بہت اچھا عمل ہے لیکن اگر کوئی انسان اس وقت نہ کرا کر بعد میں کراے یا پہلے ہی کرا دے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ گیارویں شریف کو فاتحہ دلانا ضروری نہیں ہے اجائز ہے مستحب ہے اچھا عمل ہے دلانا چاہیے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ ضروری ہے نہیں دلائنے تو گناہ ہوگا یہ صحیح نہیں ہے بلکل غلط ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گیارہ تاریخ کو فاتحہ نہ دلائی جائے بلکہ کسی دوسری تاریخ مثلا بارہ تیرہ چودہ یا کسی اور تاریخ کو فاتحہ دلائیں تو وہ فاتحہ مانی نہیں جائے گی اس کا ثواب نہیں پہنچے گا فاتحہ اسی وقت مانی جائے گی جب گیارہوی شریف کو دی جائے یہ باتیں ہماری ماں بہنوں میں زیادہ مشہور ہیں لیکن یہ بات بلکل غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سال کے تین سو ساٹھ دن میں کسی بھی دن فاتحہ ہو سکتی ہے اس کا ثواب بھی ضرور پہنچے گا لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کریں معزز ناظرین گیارہوی شریف کی فاتحہ کا طریقہ کیا ہے فاتحہ کیسے دی جاتی ہے ثواب کیسے پہنچایا جائے گا اس پر ہماری ویڈیو آ چکی ہے اوپر آئی کارڈ بٹن پر کلک کر کے یا اس ویڈیو کے آخر میں یا ڈسکریپشن میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہاں پر لنک دے دیا ہے ویڈیو کو لائک کریں ثواب کی نیوز سے آگے شیئر ضرور کریں مزید دینی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں اسٹاگرام فیس بک پر ہمیں فالو کریں لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ ڈائریکٹ وہاں سے ہمارے پیچ سے جور سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ